کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے دشمن کیا اٹیک کرے گا اس میں یہ تھا کہ یہی اٹیک کرے گا امام زمانہ کے لشکر ان کے مقابلے میں میزائل یا بھم استعمال نہیں کیا جائیں وہ ایک سیکنڈریٹیز ہوگی حاصل یہی ہوگا کہ لشکر امام میں بے حیائی پھیلائی جائے گی اس لیے کہ بل ام باور کے واقعے سے لے امام زمانہ کے لشکر تک کے واقعے میں یہ چیز قومت ایک اشارہ کر دیں کہ یہ چیز کا آنکھ سے سامنے ہے یہ دجال کے واقعے دجال جب آئے گا تو اپنے ساتھ ہر وہ چیز لے کر آئے گا جو معاشرے کو بے حیائی بناتی تین چیزیں معاشرے کو بے حیائی بناتی نمبر ایک عورتوں کی بے ہجابی نمبر تو گانے بجانے کا حصے زیادہ استعمال اور نمبر تین رزق حرام یہ تین چیزیں وہ ہیں جو مل کے معاشرے کو بے حیائی بناتی یہی تین چیزیں لے کے دجال آئے گا اور لشکر ایمان کے خلاف اس کا پہترین ہتیار یہ ہوگا ایمان زمانہ کا سب سے بلا دشمن دجال بنے گا اور دجال فیضائی نہیں لارا ایکم بم نہیں لارا دنیاوی اصلاح نہیں لارا یہ چیزیں لارا